بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب کتاب الاساسی سے پی ڈی ایف کا نام پی ڈی ایف ارپی نمبر ہے ٹھائٹی نائن الکتاب الاساسی تو یہاں پہ بناوا ہے قائمہ تو بالحروف الاربیہ بھی جمعی اشکال ہوا قائمہ کہتے ہیں ٹیبل کو بالحروف الاربیہ اربی کے جو حروف ہیں ان کا ٹیبل اس پیر پہ بناوا ہے بھی جمعی اشکال ہوا ان حروف کی تمام شکلوں کے ساتھ یہ ٹیبل بناوا ہے کمر جی تکے جو طالبیلہ میں وہ ریویرین کر سکیں وہ تسکیرہ تلی تاریب اور اس کو یاد کر سکیں الافجدیہ الاربیہ کا مطلب ہے اربی کے الفابیٹس تو یہاں پہ لکھاو ہے ار رقم ار رقم کا مطلب ہے نمبر یہ ایک نمبر لکھاو ہے پہلے پہ لکھاو ہے حمزہ آگے اس کی سب شیپس لکھی ہوئی ہیں پھر لکھاو ہے البا یعنی اس کو ہم با پڑھتے ہیں اربی میں آگے اس کی ساری شیپس لکھیں گے جب با شروع میں ہوتا ہے لفظ کے تو اس کو اس طرح لکھتے ہیں جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس طرح لکھتے ہیں جب آخر میں ہوتا ہے تو اس طرح لکھتے ہیں پھر یوں آگے ساری اس کی شکلیں لکھیں گے ہیں آپ ان ایٹفابیٹس کو ایک دعا پڑھنے بس بہت سمپل پڑھیں حمزہ با تا سا اس سے پڑھیں ہمزہ با تا سا ہمزہ با تا سا تال سان را تا جا ٹھیک آپ اگلے صرف پہ آجیں یہاں پہ بھی یہ سار لکھے میں حرف ان کو بھی پڑھیں ہمزہ با تا سا ہمارے کتاب کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے تو اب آپ نے کوشش کرنا اس کو ایک دو دنوں میں ہم پیپر سے پہلے پڑھتے ہیں پوری بک کی ریویزن کرتے ہیں اس سر کوشش کریں کہ ابھی تک جنہ بھی آپ نے اس کتاب سے پڑھا ہے تو کوشش کریں اس سر آپ ریویزن کریں کوئی چیز سمجھ نہیں تو آپ میں سے پوچھ لینا اگلے سفر آج ہیں اٹھ درس اللہ والد پہلا سبق پہلا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں بچے کو بچے آپ کو غربن روڑ رہے ہیں اگر آپ نے اس کو چپ کرانے آرام سے کلا لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ سر میں پین مانگ رہی یہ کپی مانگ رہی اگر آپ نے اپنی تنگ کرنے سے ایتھر اوپر بیٹھ کے لکھو اگر آپ نے اپنی تنگ کرتے ہیں یہاں سے پڑھنے شروع کر دینا درس اللہ والد سے ہر چیز کا مطلب بتائیں سمیر منع کمال ابراہیم میرا نام کمال ابراہیم ہے یا بلکہ یوں منع کمال ابراہیم ہوں سام ار بندے کے دو نام ہوتے نا جیسے سات سلیم ابوب آمیر حمزہaidری اس طور پر اس بندے کا نام کمال ابراہیم یہ ایک کیا آدمی ہے ٹھیک ہے آگے پڑے کمال ابراہیم من انتا آپ کون ٹھیک ہے سمیر محمد میں سمیر محمد لیلہ سمیر ہی لیلہ احمد اور وہ لیلہ احمد ہے ٹھیک ہے کمال کیا حال ہے لیلہ آپ کا کیا حال ہے لیلہ بخیری والحمدللہ ٹھیک ہے بخیری والحمدللہ آگے صفحہ پہ آجیں آگے بھی پڑھیں سمیر انا محمد میں اس کے رائٹ شائٹ پہ ہے اس کے رائٹ شائٹ پہ جو لکھا ہوئے وہ پڑھیں انا من مصر سمیر کہتے ہیں انا من مصر ٹھیک ہے سمیر انا من مصر میں مصر سے ہوں لیلہ کہتے ہیں میں لبنان سے ہوں نہیں لیلہ نے نہیں کہا یہ بات لیلہ نے نہیں کہی کسی اور نہیں کہی ہے چیک کریں کس نے کہی ہے جی سمیر نے کہا ہے کہ انا من مصر و لیلہ من لبنان میں مصر سے ہوں اور لیلہ لبنان سے ہے من این انتا یا کمال اور اس کے بعد وہ کمال سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہو کمال انا من سودان میں سودان میں سودان سے ہوں ٹھیک ہے لیلہ انا لبنانی آتی میں لبنانی ہوں ٹھیک ہے میں لبلان کی عورت ہوں سمیر میں سمیر مصری ہوں میں سمیر مصری اور وہ اور سمیر مصری ہے ٹھیک ہے انتا یا کمال سودانی سودانی یہ کمال اور آپ یا کمال آپ سودانی ہے ہاں اے کمال آپ سودانی ہو وہ انتا یا کمال سودانی اس کا مطلب ہے اے کمال آپ سودانی ہو یہ تینوں باتیں لیلہ نے کہی آخر میں اچھا باقی یہ بس سب چیزیں پھٹانی ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھ شکی ہیں دوسری کتاب میں کہ جب عورت ہوتی ہے تو اس کی نیشنلٹی کے آخر میں ہم یا اور تعال لگا دیتے ہیں اور مرد کی نیشنلٹی کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں یہ دو پوائنٹ صاحب کو پہلے سے بتائیں اگلے صاحب پہ آجیں یہاں سے بھی پڑھیں یہ سنیر انا مہندس میں انجنیئر ہوں اور لیلا استانی ہے وَأَنْتَ يَا كَمَال مَازَ تَعْمَل اور اے کمال آپ کیا کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو آپ کیا کام کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کیا کام کرتے ہو کمال انا طبیب فی جامیاتی میں یونیورسٹری میں ڈاکٹر ہوں آگے سمیر فرصت تبیبہ فرصت تیبہ 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 کہتے ہیں اچھے کو آپ خوش رہو صحیح رہو آپ سے تندرس رہو ایک سم کی دعا دی جاتی ہے جیسے کیا آپ تندرس رہو آپ صحیح رہو ماہ سلام اللہ جی ماہ سلامہ سلامت رہو گوڈ بائے اب آکے چلتے ہیں اگلے صفحہ پہ ہیڈ ڈائلوگ آپ دوبارہ لکھا ہے آپ اس کو دوبارہ پڑھیں عطا عروف سے عطا عروف سے اسلام علیکم جی یہ صفحہ یہ صفحہ ہے اسلام علیکم اسلام انہاں کمار ابراہیم ہاں ٹھیک ہے میں کمال ابراہیم ہوں میرا نام کمال ابراہیم ہے من انتہ اور آپ کا آپ کون ہو میں کمال ابراہیم ہوں من انتہ آپ کون ہو آپ کون ہو سمیر سمیر محمد میں سمیر محمد ہوں من ہیہ اور وہ کون ہے ہیہ لیلہ احمد یہ لیلہ احمد ہے نیچے کمال کئی حال یا لیلہ لیلہ آپ کا کیا حال ہے بحید والحمدللہ میں ٹھیک ہے آگے اسی سے آگے پڑھیں جو بھی آپ نے پڑھا اسے آگے پڑھیں انا من مصر و لیلہ من لبنان انا من مصر میں مصر سے ہوں ٹھیک ہے و لیلہ من لبنان اور لیلہ لبنان سے ہے کمال من اینا انتا یا اکمال آپ کہاں سے ہو کہیں اے attendance اے کمال آپ کہاں سے ہو اے کمال آپ کہاں سے ہو انا من سودان ا否 کمال انا من سودان میں سودان سے ہوں ٹھیک ہے انا من سودان انا منس سودان انا منس سودان میں سودان سے ہوں لیلا انا لبنانی ہے تو میں لبنانی ہوں وہ سمیر مصری اور سمیر مصری ہے وہ انتا یا کمال سودانی اور کمال آپ سودانی ہو اور اے کمال آپ سودانی ہو اب آگے سمیر کہتا ہے انا مہندس سمیر نے کہا میں مہندس ہوں یہاں سے پڑھیں سمیر انا مہندس میں مہندس ہوں مطلب آپ نے صحیح کی ہے لیکن پڑھنے کی غلطی ہے دوبارہ پڑھیں مدرسہ جی مدرسہ یا لیلا مدرسہ و لیلا مدرسہ مدرسہ اور لیلا افتانی ہے و انتا یا کمال اور آپ یہ اے کمال مازا تعلام تعمل اور آپ تعمل اور آپ کہاں سے اے کمال آپ کہاں سے اور آپ کیا کام کرتے ہو تعمل کام اور آپ کیا کام کرتے ہو کمال اور آپ کیا کام کرتے ہو کمال انا طبیبی فل جامعاتی اور میں ڈاکٹر ہوں انیورسٹری میں انا طبیبن انا طبیبن انا طبیبن انا طبیبن فل جامعاتو ٹھیک ہے فل جامعاتی جامیاتی یہ جامیاتی کہ آخر میں میں نے کسرہ کیوں لگائی ہے سر وہ پیچھے سے فی ہے وہ لگا ہوا ہے حرف جڑ فی لگا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم نے آخر میں کسرہ لگا دی آگے سمین نے کہا سمین نے کہا فرصت تیبہ تندرست رہو سہت مند رہو اس نے سمین نے کہا آگے کم یعنی دونوں میں سے آپ کو ایک مطلب اسمار کر سکتی ہے تو پھر آگے سے کمال نے جواب دیا ماں سلامہ سلامت رہو گوڈ بائی سلام گوڈ بائی ٹھیک ہے اب اگلے صفح پی آ جائیں اگلے صفح پی لکھا ہے الکلمات الجدیدہ کیا مطلب ہے الکلمات الجدیدہ کا نئے الفاظ نئے الفاظ ٹھیک ہے یہ سب نئے الفاظ آپ پڑھیں اور انہوں کا مطلب بتائیں اسلام علیکم و علیکم السلام کائفہ حالی آپ کے جانے بخیری بخیری الحمدللہ میں خیب ہوں تاکہ شکر ہے مصر مصر لبنان لبنان سوڈان مصر مصر مین آئینہ آپ آپ کہاں سے ٹھیک ہے مین آئینہ آپ کہاں سے مین آئینہ آپ کہاں سے لبنانی لبنانی سوڈانی ٹھیک ہے استانی استانی تندرست رو فرسا تو تندرست رو فرسا کا آپ دیکھیں تو ساگوڑ کریں ویسے فرسا کا مطلب ہے اپورچونیٹی موقع ٹھیک ہے لیکن جب ہم فرسا کو جوڑتے ہیں تیبہ کے ساتھ تو اس کا وہ مطلب کرتے ہیں کہ آپ تندرست رو آپ صحت مند رہا ہوں تیبہ کہتے ہیں اچھی چیز کو صحت مندی کو تو جب ان کو جوڑیں گے تو پھر وہ مطلب بنے گا آگے ما کا اسی طرح دیکھیں ما کا مطلب ہے ساتھ تو سلامہ کا مطلب ہے سلامتی ما سلامہ کو جب ہم آپس میں جوڑیں گے تو بن جائے گا آپ سلامت رہو تو ما کا کیا مطلب ہے آپ ما کا مطلب ہے ساتھ سین علیف تے ہا ساتھ انگلیش میں اس کا مطلب ہے وید اور اسلامہ کا مطلب ہے سلامتی اب بتائیں ماں کا کیا مطلب ہے سات سات ٹھیک ہے ماں سلامہ کا مطلب ہے سلامت رہو پھر اسی طرح جامعہ کا کیا مطلب ہے آگے من کا من سے اور فی فی کا مطلب ہے فی کا مطلب ہے می میم یہ نون گناہ می ان انگلیش میں اس کا مطلب ہے ان آگے تدریب لاؤول پڑھیں اور اس کا مطلب بتائیں کیا مطلب ہے یہ ویسے ہم نے سوال پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا یہ ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ اکرا کا مطلب ہے پڑھو وا کا مطلب ہے اور دعا لگاؤ اکرا و دعا پڑھو اور لگاؤ خطن کہتے ہیں لائن کو پڑھو اور لائن لگاؤ تا تا جملہ اس جملے کے نیچے المماثلہ جو مماثلہ رکھتا ہے پڑھو اور جو جملہ مماثلہ رکھتا ہے اس کے نیچے لائن لگا دو پہلے اس نے کہا آنا لبنانیہ آگے تین جملے لکھے میں ہم نے اس کو آنا لبنانیہ کے نیچے لائن لگا دینی ہے اسی طرح انا مصریہ میں مصر کی عورت ہوں آگے پھر تین جملے لکھے میں ان میں سے جو ہم نے انا مصریہ والا جملہ اس پر لائن لگا دینی ہے ہوا مہندس وہ انجینئر ہے آگے تین جملے لکھے میں ہوا مہندس والے پر لائن لگا دینی ہے ہاز ہی بیتا کتا یہ کارڈ ہے تو ہم نے آگے ہاز ہی بیتا کتا والے جملے پر لائن لگا دینی ہے اس کے نیچے اگلے صفحے پہ آجائیں بتاکتہ کا مطلب ہے کارڈ اگلے صفحے پہ آجائیں کیا مطلب ہے اس کا اکمل کا کیا مطلب ہے اکمل کا مطلب ہے مکمل کریں اکمل اور نموزج کا مطلب ہے مثال اکمل حسب نموزج یہ جو مثال ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کو مکمل کرنے جیسے مثال میں انہوں نے کیا ہے ویسے ہی ہم نے بھی اس کو مکمل کرنے تو پہلا لفظ انہوں نے مثال میں کیا لکھا ہے محندس لکھا ہے آگے اس کے ساتھ الفلام لگا دیا المحندسو بن گیا لفظ لکھا محندس انجینئر آگے بن گیا المحندسو ایک خاص انجینئر یہ ہم نے دروس لغت الاربیہ کی بلکل شروع میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو یاد ہے آپ کو الفلام کا ہم نے استعمال کیا تھا اور تنوین کو اٹھا کے ہم نے دمہ لگا دیئے تھا وہی چیز ہم نے یہاں پہ کرنی ہے اگلے تین لفظوں کے ساتھ آپ کریں یہ پیچھے سے جملہ بھی پڑھنا ہے احمد من سعودیہ تو جملہ تو دے لکھاوے نہیں ہے یہ دے صرف لفظ لکھے میں محندس طبیب مدرسہ جامعہ یہ لفظ لکھے میں محندس سن محندس سن ہے آگے کیا کیا ہے پھر ہم نے ٹھیک ہے المحندس سن اسی طرح باقی لفظ ٹھیک ہے آخر میں دمہ لگائیں گے جب شروع میں علیف لام لگائیں گے تو آخر میں دمہ لگائیں گے ہم نے ہم نے مدرسہ ساتھوں ہم ہم مدرسہ ساتھوں ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے آہ آہ جامعہ تو ہم جامعہ تو آگے الجامعہ 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 ٹھیک ہے اب آگے سوال پہ آجیں تدریب السال اس تیسی مشق اس سوال کو میں لکھا ہوا ہے اکمل بالکلمات اللتی تدلو علیہ السور اکمل مکمل کریں بالکلماتی الفاظ کے ساتھ مکمل کریں اللتی تدلو علیہ السور جو تصویر کے ساتھ سے ہم نے ان کو کو کوئی لفظ لگا کے مکمل کرنا ہے تو پہلی تصویر میں یہ ڈاکٹر بناوا ہے تو ہم کیا لگا رہے ہیں تو پہلی خال جگہ میں ہم نے لگا دیا حازہ طبیبن پھر دوسری تصویر میں کیا بناوا ہے دوسری تصویر میں انجینئر ہے ہمیں انجینئر نظر آ رہا ہے تو ہم کہہ دیں گے حازہ حازہ مہندس ٹھیک ہے اگلی خال جگہ حازہ سفینہ تو ٹھیک ہے اگلی حازہ مدرسہ ٹھیک ہے حازہی مدرسہ ٹھیک ہے اگلی تدریب و رابعہ اکتب الکریمہ تل مناسبہ کیا مطلب ہے اس کا پڑھو اور مناسبہ اکتب کا کیا مطلب ہے اکتب پڑھو اکتب لکھو اکتب کا مطلب ہے لکھو الکریمہ کا کیا مطلب ہے لکھو یہ جو نیچے جملے دیئے ہیں اور مناسب جگہ نہیں نہیں الکریمہ کا کیا مطلب ہے الفاغ جی الکریمہ کا مطلب ہے لفظ اور المناسبہ مناسب لفظ وہ کہہ رہا ہے مناسب لفظ لکھیں تو ہم نے پہلی خال جگہ میں کیا مناسب لفظ لکھ رہے ہیں ہم نے اسلام علیکم ٹھیک ہے اور دوسری میں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ تیسری میں مَا السَّلَامَةُ چوتھی میں قَيْفَا حَالُ اسلام علیکم قَيْفَا حَالُ ٹھیک ہے قَيْفَا الْحَارِ یا کَمَال قَيْفَا حَالِ یا کَمَال آگے پانچویں میں یا کَمَال آگا اَنَا اَنَا الْاَمَن ٹھیک ہے وہ چھٹی میں چھٹی میں تیوباتِ اس کے ساتھ ہے فرصات بلکہ یہاں پہ فرصہ تن طبیبہ آپ لگا دیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ہی یا طبیبہ بھی لگا سکتی ہیں کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے بلکہ وہ فرصہ یہاں پہ نہیں لگا سکتی ہے وہ غلط ہو جائے گا یہ وہ لفظ ہے وہ طیبہ تھا اور یہ طبیبہ ہے طیبہ کہتے ہیں اچھی چیز کو یہاں پہ لفظ ہے طبیبہ طبیبہ کا مطلب ہے لیڈی ڈاکٹر ہی یا طبیبہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے اب آگے اگلا سوال ہے تدریب الخامس اکمل کما فن نموزج کیا مطلب ہے سوال کا مکمل کریں جیسے کہ مسار میں کیا گیا ہے تو مسار میں یہ ہے کہ سمیر محندس سمیر انجینئر ہے تو اسی طرح آپ نے آل نام کے ساتھ ایک پروفیشن لگانا ہے کیا لگانا ہے آپ نے پروفیشن جی ایک پیشہ لگانا ہے ایک پروفیشن لگانا ہے تو پروفیشن ایک پیشہ لگانا ہے آپ نے جیسے سمیر کا پیشہ انجینئر تھا تو ہم نے لگا دیا سمیر محندس سن اسی طرح لفظ کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگا دیں جی کمال مدرس آگے کمال مدرس لیلہ مدرسہ تو ٹھیک ہے فاطمہ طبیبہ تو ٹھیک ہے احمد طبیبہ جنب جی محندسہ لگا دیں زینب محندسہ زینب فیمیل انجینئر ہے ٹھیک ہے آگے چلیں تدریب السادسہ اکمل کما فن نموزج مکمل کریں جیسا کہ مسال میں کیا گیا ہے تو پہلی جملہ لکھا ہوئے مسال میں سمیر من مصر سمیر مصر سے ہے ہوا مصری وہ مصری ہے اسی طرح آپ باقی جملے پڑھیں اور ان کو مکمل کریں سمیر من مصر کمال من ال عراق اور آگے خال جگہ بھی پڑھ کریں ہوا عراقی یا آپ نے یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کی نیشنلٹی کے آخر میں ہم یا لگا دیتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی آخر میں یا اور گولتا لگا دیتے ہیں وہی کام آپ نے خال جگہ میں کرنا ہے جو عراقی سعودی آخر میں صرف یا لگائیں گے مرد کے لئے فرائقی لیالا من لبنانی لیالا من لیبیا لیالا من لیبیا لیالا لیالا سوائے اور ہی یا لیبیا تو تو کیس پڑیں گے ہی یا لیبیا تو کے آگے میں گولتا لگا دینا بالکل ٹھیک ہے لام یا با یا گولتا لیبیا تو آگے پڑھیں فاطمہ من سوری کیا فاطمہ شان سے ہے ہی یا سوری ہی یا سوریہ ٹھیک ہے سوری ہی یا سوریہ آخر میں گولتا لگا دیں گے سین وورا یا گولتا سوریہ یوسفو من الکویت جساں پویت سے ہے ہوا ہوا الکویتی ہوا الکویتی ہوا الکویتی ہوا امان سے ہیں آگے سرنیا سوریہ انتی پھر آگے خال جگہ پور کر رہے نا امانی 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 آگے اختال لگا دیں گے جی انتی امانی اس میں ہم یا بھی لگائیں گے اور گولتا بھی لگائیں گے انتی امانی امانی ٹھیک ہے تطریب السادسہ اور تطریب السابعہ عجیب الالاسلہ وہ کہہ رہا ہے ان سوالوں کا کہ متعلق جواب دیں تو پہلا سوال ہے من المہندس انجینئر کون ہے جواب دیں کسی کا بھی نام لے لیں کمال کمال مہندس جی کمال مہندس کمال المہندس ٹھیک ہے مانت طبیبو ڈاکٹر ہاں مانسٹر احمد جی آمدال طبیبو ٹھیک ہے مان المدرسہ مان المدرسہ مان المدرسہ مان المدرسہ اسطانی کون ہے فاطمال مدرسہ ٹھیک ہے فاطمال مدرسہ مان اینہ لیلہ لیلہ کہاں سے ہے لیلہ غلط جواب ہے لیلہ من مصر ٹھیک ہے مان اینہ کمال مانو مان ماہ مان 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 کمال مان 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 آخرا میں یا نہیں لکھانا б میں ہم نے کمال من้ دا دا آگے ہے من آئینہ سمیر سمیر کہاں سے ہے سمیر من المصری پھر وہی غلطی کر رہی ہے آخر میں سمیر من المصر سمیر مصر سے ہے اب اگلا سوال کیفہ حالو کی ٹھیک ہے بکھائی ہوں آگے ہے تدریب السامینہ جیسے کہ مثال میں ہے تو پہلا لفظ لکھا ہوا انا طبیب انتی طبیبہ ہوئی مذکر کو مونس میں تبدیل کر دے انا مہندیس ہوں میں انجینئر ہوں انتی خال جگہ میں آپ لگائیں گے انتی مہندیسہ ٹھیک ہے انتی مہندیسہ آپ انجینئر ہیں انا مدرسہ میں استانی ہوں انتا کیا لگائیں گے آگے مدرسہ 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 انتا مدرس ٹھیک ہے انتا مدرس فرائے ہو و طبیبن وہ ڈاکٹر ہے ہی یا کیا ہوگا ہی یا تبیبہ ٹھیک ہے ہوا مہندیس وہ انجینئر ہے ہی یا ہی یا مہندیسہ ٹھیک ہے ہی یا مہندیسہ وہ فیمل انجینئر ہے ہوا مدرس وہ پروفیسر ہے ہی یا ہی یا درسہ ٹھیک ہے آگے لکھا ہے اکرا الجملالاتیہ جاہرن وہ کہہ رہے ہیں اکرا پڑھو الجملالاتیہ نیچے دیئے گے جملوں کو جاہرن انچی آواز سے جاہرن کہتے ہیں انچی آواز کو وہ اکتبوہ اور انہیں لکھیں مر رہتائیں دو دھوا تو سوال میں اس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ انہیں نیچے دیئے گے جملوں کو انچی آواز سے پڑھیں اور انہیں دو دھوا لکھیں تو آپ ان کو بس پڑھنا شروع کر دیں ان کا مطلب بتائیں مجھے حاضر کمال یہ کمال ہے حاضر ہی لیلہ یہ لیلہ ہے کمال طبیب طبیب کمال ڈاکٹر ہے ٹھیک لیلہ طبیب اور لیلہ لیڈی ڈاکٹر ہے کمال سودانی کمال سودانی کمال سودانی ہے سودان سے ہے غلط غلط مطلب کیا آپ نے سودانی ہے لیلہ آگے کمال سودانی لیلہ سودانی ہے اور لیلہ سودانی ہے ٹھیک ہے سودان کمال کمال منہ سودان ہاں جی من کا کیا مطلب ہے من کا کیا مطلب ہے کمال 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 سودانی ہے ٹھیک ہے اور لیلہ منہ سودان ٹھیک ہے لیلہ سودانی ہے آگے کمال طبیب فیل جامیہ تو کمال ڈاکٹر ہے لیلہ طبیب تو فیل جامیہ تو لیلہ فیل جامیہ 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 جی ٹھیک ہے فیل جامیہ تی ٹھیک ہے اب آگے درس و سانی انشاءاللہ کل ہم یہاں سے پڑھیں گے ویڈیو کو میں یوٹیپ ڈال دوں گا